السلام علیکم ویوگرز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں صرف تندرستی کے ساتھ تو جی آج دوپہر سے میں نے یہ شروع کیا ہے اپنا بلوگ تو کچھ گیسٹ آ رہے تھے تو میں نے سوچا یہ قیمے کے کباب بنا لیے جائیں اور یہ ٹکی کباب ایسے ہیں کہ ہم اس کو چائے کے ساتھ سر کر سکتے ہیں میں نے اس میں بہت زیادہ نمک مرش کا استعمال نہیں کیا تھا تو مہمانوں سے فری ہو کر میں سیدھا چلی گی امتیاز پہ تو وہاں یہ مجھے ڈیشز وغیرہ بہت پسند آ رہی تھی بٹ میری ریج سے باہر تھی تو میں نے دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو گزارہ کیا اور ریلی بہت اچھی لگ رہی تھی تو انشاءاللہ جب مجھے میرے پاس بجٹ میں ہوا تو انشاءاللہ میں ضرور پچیز کروں گی ایک مجھے در یہ بہت اچھا لگا ایک مجھے در نا ٹی سٹ ہے وہ بہت اچھا لگا تھا تو انشاءاللہ دونوں میں پر شیز کر لوں گی اور بھی وہاں بہت برائٹی تھی لیکن میں صرف پلیٹ سی لیں یہ مجھے کپس بہت بسند آئے تھے ٹی سٹ ٹائپ ہے تو پنک کلر ہے نیچے سے گولڈن ہے تو اس کے علاوہ در بہت ساری اور برائٹی تھی بہت زیادہ اس کے بعد جی میں پلیٹس لے کر اور کچھ گروسری کی چیزیں لے کر پہنچ گئے ہم لوگ گھر گھر میں آتے ہی دودھول آ گیا وہ بوائل کیا ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا کچھ پکا لیا جائے دودھ کو بوائل آنے کے بعد بڑی مشکل ہوتی ہے دودھ کے پاس رہے سے بوائل کیا کریں جیسے ہی ہم در ہوجائیں دودھ فورا اُبال جاتا ہے اور ہم کھڑے رہے تو دودھ اُبالتا ہی نہیں ہے تو اس کو اس کے کھڑے ہو کر پاس فل آنچ میں بوائل کر لیا کریں تو جی واجے میرے پاس کچھ اور نہیں تھا ٹومیٹوز وغیرہ تو میں نے ایک نئی ڈیشی ایجاد کر دی دودھ میں ڈالی ہی ساری چکن جتنا بھی پڑھا تھا کھڑیوں والا تو اس میں ادھا کلو دودھ تھا اس میں ہی چکن کو گلایا اور اس کے بعد پیاز اور ٹومیٹوز ڈال دیئے تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا نمک اور اب اس میں صرف میں نے کالی مرچ ڈال لیا اور کچھ نہیں ڈالا اور یقین جانے اتنا اچھا بنا اتنا اچھا بنا کہ میرے بچے کہہ رہے تھے ماما بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی ڈیشیس ہے آپ دوبارہ بنائیں اتنا سمپل میں نے تو یہ سوچا تھا جان بچ جائے گی سارا کچھ کرنے سے پہلے بھی میں کوکنگ کر گئی تھی جب گیسٹ آ رہے تھے اس ہی دن کی بات ہے تو میں نے سوچا سات اٹھ بجے میں اور لیٹ ہو جاؤں گی تو بہتر ہے میں یہ والے رائس بنا لیتی ہوں اور یہ ہی کھا لیں اور یہ دودھ والے رائس اتنے زبردست بنے کہ مزہ ہی آ گیا تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا کبھی موقع ملہ تو ٹرائے کیجئے گا بس اس میں نمک مرچ نمک اور کالی مرچ اور میں نے سوکھا دھنیا پاؤڈر اس میں ایڈ کر دیا تھا بس اس کو بھون لینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تھوڑا سا آئل ڈالیں اور ساتھ ہی اس کو نہ بھون کے اس میں پانی ڈالیں جتنے شیابل پکانے ہیں بس یہ ہمارا آل موسٹر یہ بھون چکا ہے اور جیسے جیسے میں ساتھ ساتھ یہ کر رہی تھی ساتھ ہی ساتھ میں نے برتن بھی دھولی جو پڑے ہوئے تھے تو اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب اس کو جیسے بوئل آئے گا تو اس میں ہم چوڑ ڈالیں اور ساتھ ہی ساتھ میں واش کر لیتی ہوں برتن جو باقی رہ گئے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو ویڈیو اچھی لگا لائک شیئر ضرور کیا کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے بتائیں گے کوئی سوجیشن ہو یا کچھ تو ضرور پوچھ لیجئے گا یا ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گا یہ جیسی طرح سے میں نے فٹا فٹ جو برتن تھے چائے کے گسٹ آئے ہوئے تھے وہ بھی واش کر لیا اور سارے باقی بھی کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چاول پا گئے اور اس وقت بجگے تھے نو یہ میں نے ہی پلیٹس لائی تھی انتیاز سے کیونکہ ساری پلیٹیں تو تھی لیکن یہ جو چھوٹی سرونگ پلیٹیں نا کوارٹر ٹائپ کی یہ نہیں تھی میرے پاس تو میں نے سوچا یہ تھی بھی لیکن پرانی ہوئی تھی میں نے سوچا چلا یہ لے لیتے ہیں ویسے بھی آئے میں گروسری کے ساتھ کچھ لے ہی لیتے ہیں اور ہر مہین میں کچھ نہ کچھ لیتی ہی لیتی ہوں زیادہ نہیں لیتی بٹ کچھ نہ کچھ لے ہی لیتی ہوں گروسری کے ساتھ میں نے میں نے ناوہ میں نے ناوہ میں نے ناوہ اور اس کے بعد پھر استعمال کیا کریں تو میں نے بھی آتا ہے واش کر کے اس کو رکھ لینا ہے تو جیسے مجھے لگے گا ضرورت ہے تو میں اس کو یوز کر لوں گی یہ پلیٹ مجھے بہت پسند ہے اور یہ میں پاس ایک ہی رہ گئی بھی ہے لیکن میں سے مہمانوں میں سب کر لیتی ہوں اس میں چیز کچھ نہ کچھ ڈال کریں پانی ساتھ ساتھ بند کریں ویسٹ نہ کیا کریں تو اسی طرح سے میں سارے برطن باقی بھی دھولیں چاوالوں کا پانی ہو چکا ہے بوائل تو اس میں ہم رائس ڈال دیں گے اور یہ ساتھ سے آٹھ مینٹ میں اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس کو ان کو دم لگا سکیں لہسن ادھرک کا پیسٹ بھی اس میں ڈالا تھا یہ نہ سمجھے کہ وہ نہیں ڈالا وہ ضرور ڈالتی ہوں میں اور فریش کٹ کے ڈالتی ہوں تاکہ اچھے اچھے خوش ہوئے اور گھنڈیا کا ٹیسٹ واقعی ہنڈیا اور چاوالوں کا اور کسی بھی چیز کا ٹیسٹ اتنا اچھا جاتا ہے صرف کیا ہے لہسن اور ادھرک فریش ڈالنے سے جو ہم فروزن ڈال دیں نا فریش کیا ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مزہ بھی نہیں آتا ٹیسٹ بھی نہیں آتا اس کا سی ٹیسٹ آتا ہے جو ہم فریش ڈال دیں تو میرا ہے کہ تھوڑا سا چھیل لیتی ہوں اسی ٹائم اور میں بنا لیتی ہوں فریش فریش یہ مرشہ ہری رہ گئی تھی یہ بھی کٹ کر ڈال لیتے ہیں اب اس کو میں نے لگا دیا دم دس منٹ کے بعد ہو جائے گا ہمارا رائس ریڈی جو باقی برطن ہے میں وہ واش کر لوں گی یہ دیکھئے جی میرے واش ہو چکے ہیں برطن آپ ان کو میں جگہ پر رکھ دوں گی ادھر چاوال کو دم لگ چکا ہے تو یہ میں کھانے لگی ہوں اور بچوں کو پکھلانے لگے ہیں سرپ کرنے لگے ہیں ہم لوگ تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو باتا ہے انڈ ویڈیو چھے لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کوئی سجیشن ہوتا پلیز مجھے کومنٹ کیجئے گا نیو ویڈیو آنے تک لئے اللہ حافظ ٹیک کیار ٹھیک ٹھیک